موسیقی سوالے تھے آپ کا نیوز لان بھارت میں آپ کے ساتھ میں ہوں شارف ابراہیم آج کے ہمارے سوشیش بولٹن میں آپ کو تمام وہ جانکاریاں ملے گی شکروار دوپہر بعد سے رازدھانی راچی میں کیا کچھ ہوا ہے اور اب تک موجودہ حالات کیا کچھ ہے مگر اس سے پہلے آپ کو ہم روبرو کراتے اس وقت کی سب سے بڑی اور اہم خواہ سے شکروار کو مینڈ روڈ میں ہوئے بوال پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے راچی کے الگ الگ اتھانوں میں پانچ ایف آئی آر درج کرائے گئی ہے بیٹ سے ادھک نامجد سہید ہزاروں اگیات لوگوں پر معاملہ درج کرائے گیا ہے دھارہ 144 کے دوران دھار میں کستھلوں پر جھٹان کرنے والوں پر بھی معاملہ درج دھارہ 144 اولنگن معاملے میں سات نامجد سہید کئی اگیاتوں پر معاملہ درج تاؤن سیو کے شکایت پر دھارہ 144 کے اولنگن کا معاملہ درج کرائے گیا ہے تو اس وقت کی سب سے بڑی اہم خواہ سے سب سے پہلے نیوز لائن بھارت پر اور اگلے ایک گھنٹے تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ آج ہم تمام ان خبروں کے بارے میں ذکر کریں گے چرچہ کریں گے جو کل دوپہر بعد سے رازدانی راچی میں گھٹت ہوئی ہے اور آج ابھی تک موجودہ حالات کیا ہے اس کی بھی جانکاری آپ تک ہمارے درشکوں تک پہنچائیں گے صرف نیوز لائن بھارت کے ذریعے اور پچھ الگ الگ تھانوں میں معاملہ درج کرائے گیا ہے اس وقت کی بڑے خبر بیس سے ادھک نامجد سہیت ہزاروں اگیات لوگوں کے خلاف معاملہ درج کرائے گیا ہے دار ایک سو چوالس کے درہ داروی کستالوں پر جھٹان کرنے والوں پر بھی معاملہ درج ہوا ہے ساتھ نامجد لوگوں کے خلاف معاملہ درج ہوا ہے تو جو لوگ بھی شامل تھے اگر انہیں لگ رہا تھا کہ وہ بچ جائیں گے تو وہ مغالتے میں جی رہے تھے کیونکہ میڈیا ریپورٹس ویڈیو فوٹیج فوٹوز جو آئے ہیں اس آدھار پر پولس نے پہچان کیے تمام لوگوں نے جنہوں نے آشانتی پھلانے کی کوشش کی تھی اور اپنے ارادوں میں وہ ناکام ثابت ہوا ہے ان کی پہچان ہو گئی ہے ف آئی آر درج ہو گئی ہے پچ الگ الگ تھانوں میں ف آئی آر درج کی گئی ہے زیادہ اپ ڈیٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ نیوز روم سے جڑے ہوئے ہمارے سیوگی عمران عمران کیا اپ ڈیٹس ہے ف آئی آر درج ہو گئی ہے کہاں کا ف آئی آر درج ہو گئی ہے کیا اپ ڈیٹس ہے آپ کے پاس دکیم بالکل ساریف جس طرح سے ہنسہ ہوئی تھی سکروار کو اس پورے ماملے میں رانچی کے ڈیلی مارکٹ لوڑ بجار اور ہند پڑی تھانے میں جو ہیں وہ پراتھمی کی درج کی گئی ہے اب تک پولیس کے طرف سے جلہ پرشانشن کے طرف سے پانچ ف آئی آر درج کی گئے ہیں پانچ ف آئی آر میں سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ جو ڈیلی مارکٹ تھانے میں پراتھمی کی درج کی گئے جہاں پر ہندسہ کا کیندربیندو تھا جہاں پر فائرنگ پتھرہ ہوا جم کر گئے بھوال ہوئے تھے ان تھانے چھتروں میں اگر بات کر رہے ڈیلی مارکٹ میں تو بیس ایسے نامجد جو کہ چینیت کیے گیا ہیں اب تک باقی چینیت کرنے کا کام لگتار جاری ہے نامجدوں کی سنکھیہ بڑھ سکتی ہے ان کے علاوے کئی ہزاروں جو ہیں وہ اگیاد جن کو یہ تصویر سی سی ٹی وی میں یا پھر فوٹوگرافی میں قائد ہوئے ہیں پھر میڈیا ریپورٹس کے ادھار پر جو تصویریں دکھائی دے رہے ہیں ان کے ادھار پر پولیس جو ہے وہ چینیت کرنے کا کام کرے گا اور یہ اگیاد لوگوں پر پراتمی کی دلس کی گئی ہے اس کے علاوے اگر ہم بات کریں جو کی ہنسہ اور بھوال کے بعد ایک دھارمی کسل کے باہر کئی لوگوں کا جھٹان ہوا تھا جھٹان کے جریے جو ہے دھارمی کارکرم کرنے کے لیے جوڑ دیا جارہا تھا جہاں دھاروی کارکرم کو روکنے کے لیے جب پولیس وہاں پہ پہ پہنچی تھی تو پولیس کے ساتھ بھی دھکا مکھی اور جو بلک پریو پولیس کو کرنا پڑا جس کے بعد اس پورے ماملے میں اگر ہم کہے تو پولیس نے اب تک ساتھ ایسے لوگ ہیں جن پر نامجاد اور کئی جو ہے وہ اگیاد لوگوں پر جو ہے وہ اس ماملے میں بھی پراتمی کی درش کرے گئے جبکہ لور بجار اور ہنپی تھانے میں الگ سے پراتمی کی درش کی جاری ہے رانچی کے سٹی ایس پی کی مانے تو پولیس پرساسن کے طرف سے جو پانچ ایسے درش کیے گئے ہیں یہ یہی نہیں رکے گا ویسے لوگ جن کی سمپتیا کو نقشان ہوا ہے جن کی سمپتی لوٹی گئی ہے یا پھر توڑ پھوڑ ہوا ہے ان کے لوگوں کو بھی اپیل کی گئی ہے اگر وہ چاہتے ہیں رانچی پولیس پرساسن سے کہ وہ اس پورے ماملے پر کاروائی ہونی چاہیے دوسری لوگوں پر تو انہوں نے بھی اپنی جو سکایتیں درش کرنے کے لیے اپیل کی ہے ویسے لوگ کو بھی کہا گیا کہ وہ تھانے میں پہنچ کر کے سکایت درش کرا سکتے ہیں تو فیلال رادانی کے لیے سب سے بڑی خبر کہ جو ہنسا ہوئے ہنسا کے باد جو پراتھمی کی ہیں وہ لگتار درش کیے جا رہے ہیں چاہیے وہ ہندپڑی میں ہو یا پھر ڈیلی مارکٹ میں ہو تمام جگہوں پر پراتھمی کی درش کی جا رہیے دو باتیں جو ہے کافی انپورٹن سے جو مرتک کے جو پریجن ہے جو ہندپڑی میں جو مرتک ہوئے تو بندہ سولہ سال کے یوک ان کے پریجن اور چستیا محول لور بجار تھانے جو پریجن ہیں ان لوگوں نے بھی پولیس سے لکھت سکایت کی ہے گولی کارن میں آر ارپ لگایا ہے کہ جس سے ان کی موت ہوئی پریجن کے یوک کی تو ان لوگوں نے آگرا کیا جو اپیل کی گئے تاکہ ان لوگوں پر بھی پورے ماملی کی جانچ کرتے پولیس کاروائے کرے تو اب تک جو ہے پانچ پولیس کے طرف سے فائیار ہوئے ہیں وہ دو فائیار جو ہیں اور ہنپیت آنے کے فائیار جو ہیں وہ جو گولی کارن کو لے مرطق کے پریجانوں کے دوارہ بھی لکھی سکایت دی جانی کی بات سامنے آ رہی ہے تو آنے مالے دنوں میں فائیار کی جو سنکھیا ہے وہ نہ صرف بڑھے گی بلکہ دبشے ہیں وہ دیکھنے کے ملے گا کئی ایسے پہلو ہیں جو آنے مالے دنوں میں کئی طرح کی اپ ڈیٹ ہوں گے سپی نے کیا کچھ کہا ہے جو ایف آئی آر درج ہوا ہے اس مسئلے پر ہم اپنے درشکوں کو سنائیں گے کہ آخر ایف آئی آر جو درج ہوا ہے اس مسئلے پر راجی کے سٹی سپی نے کیا کچھ کہا ہے ہانی پہنچی ہے اس پتھر اور اس ابدرب میں تو وہ ایف آئی آر کرانے کے لئے ہم لوگوں کے طرف سے ٹوٹل پانچ ایف آئی آر ٹھیک ہے تو آپ نے سنا آپ کو سنایا اس سے پہلے ہمارے سیہوگی محمد عمران ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے تھے جو جانکاری دے ریپورٹ میں پورے گھٹ نکرم کو دیکھ ساجش کی آگ میں جلی راز دھانی پولیس نے سوج بوچ سے سنبھال حال جل رہی تھی راچی نہیں کھویا تھے پردیشن کاری اوگر تھی بھیڑ بے کابو تھی پردیشن کاریوں میں اوپر دروی اور پتھر باز گھس گئے پولیس ٹیم پر پتھراؤ کیا جا رہا تھا پردیشن کاریوں کے بیچ شامل اوپر دروی کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے گولیا چلائی جا رہی تھے آم لوگوں کی گاڑیوں میں توڑ کور کی جا رہی تھے سس پی اور سٹی سپی سپی سمیت کئی پولیس راچی بے کابو تھے ہالار سس پی سٹی سپی ہو گئے تھے کھائل کئی پولیس کرمیوں کو لگی تھی چوڑ پتھراؤ میں کھائل ہو گئے تھے جوان راچی کے رکشکوں نے نہیں کھویا تھے سیم کے ساتھ آراد پر پایا کابو مجبورن پولیس کو اٹھانی پڑی گولیاں یعنی حالات بے کابو نظر آ رہے تھے اس کے باوزود پولیس نے دھائر نہیں کھویا پولیس کے افسروں نے بڑی ہی سوچ بوج اور حمد کا پریچہ دیا اور حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی سس پی سی سی سمیت کئی پولیس کرمیوں کے خائل ہونے کے بعد پولیس نے مجبورن ہنسک بھی پر کابو پانے کے لیے لات کی جاج کیا اس کے بعد بھی جب اپد روی نہیں تھ تو آخر میں مجبور ہو کر پولیس نے ہوای فائرنگ کا کٹن فیصلہ لیا لیکن اس دوران بھی پولیس کی بندوق کی نوک عام لوگوں کی طرف کبھی نہیں نظر آئے بندوق سے نکلی بولیا سیدھے آسمان کی اور جا رہی تھ ڈی آئی جی ڈی سی سمیت پولیس پرشاسن کے ادھکاری خود سڑک پر اترے اور مورچہ سنبھال ہنسک بھیر پر کابو پانے شانتی کی اپیل کی گئی یہی نئی پولیس کی ہوای فائرنگ فرایہ لال سے سجاتا چوک تھارا ایک سو چو آلیس لگا دی گئی مین روڈ کے دونوں طرف 500 میٹر کے دارے میں اسے دھاگیا لاغو کر دی گئی یعنی راچی کے رکشکوں نے ایک بار پر راز دھانی راچی کو چلنے سے بچا لیا ایورو رپورٹ نیوز راچی جلنے والی تھی پر راچی کی رکشہ میں اترے ویر جوان ہمارے جھارکن پولس کے جوان سس پی کے نیترط میں ڈی آئی جی آئی جی کے نیترط میں ٹی مطری اور راچی کو کہیں نہ کہیں بہت باخوبی طریقے سمالا جتنی جلدی راچی کے حالات کابو سے بہار ہوئے اتنی جلدی کابو میں کیا گیا اور یہ رکشک ہی ہے جن کے بھروسے یہ سمبھا ہو پایا ہے ہمارے سی یوگی عمران ہمارے ساتھ لائیو چھوڑے ہوئے ان سے ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہے جس طرح سے جو راچی کے حالات بگڑ رہے تھے جس تیزی سے بگڑے تو اتنی تیزی سے ان حالات کو سمحال لے کے لیے رکشک سڑکو پر اترے اپنی جان کی پروا کی بینا چوٹل بھی ہوئے گھائل بھی ہوئے مگر انہوں نے ماملے کو تھا وہ تمام چیزیں جو رانچی پولیس کے لئے چنوٹیا بن رہی تھی ان تمام چیزوں کے بی سے جو گھٹنا کی سوشنا ملتے ہی رانچی کے جو پرمک تھانا پرباری جو ماتما گاندی مارک سے سیدھے انٹرپٹ کرتے سیدھے جڑتے ہیں کیونکہ رانچی پولیس نے نا پہ گمبیر روپ سے گھائل ہوگی لہو 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 ہوگی باد میں اسے ہسپیٹل بھیجنا پڑا اسی دوران سیٹی ڈی ایس پی دیپک کمار کے بھی ہاتھ میں پتھر آ کر کے لگے اور پھر اسے بھی ہسپیٹل جانے کے لئے لکھا گیا لیکن موجود تھے حالان انہوں بینڈیج گامے ہو رہے ہیں اسے ساندھ کرائے جا سکے لیکن پدراؤ اتنا بزن روپ لے رکھا تھا کہ سننے کے لئے نام نہیں لے رہے تھے اس کے دیوار دن سفر کو دیکھیں تو رانچی پولیس نے ہر سیچویشن کو پار کرتے ہوئے ایک امن پسند آسانتی محول جو بنائی گیا ہے اسے ساب طور سے دیکھا جا رہا ہے کہ رانچی کے تمام سرکھوں پر بڑھے سنناٹے دکھائی دیتے سنناٹے پسرے ہوں لیکن سرکھشا کڑے انتظام دکھائیں دیئے اس دوران بھاری سنکھیا میں ریپ جی لب آئی 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 جو تمام جو فورس ہیں جائی بھو سٹیٹک فورس ہو یا بھیک کی وات ہو تمام جو لوگ ہیں سرک پر موجود تھی ایک سوچ سمجھ رن نتی کے ساتھ سے راچی کے حالات سدھر بھی گئے بہت شکریہ عمران تمام جانکاری کے لئے بڑے خبر میں آگے دس جون کو راچی میں پردیشن کے نام پر جم کر پات مچا کیا نماز کے بعد پولس پر پتراؤ کیا کیا سوال یہ کی رازانی راچی کو جلانے کی کیا یہ سنیو جی دس آجش تھی آخر پردیشن کاریوں کے بیچ پت